21 فٹ کی آبدوز ٹائٹن 18 مئی کو اتفار کے دن پاکستانی وقت کے مطابق صبح کے چار بجے مشرقی کینیڈا میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے روانہ ہوئی یہاں سے بہرے اوکیانوس میں دفن ٹائٹانک کا ملبہ 592 کلومیٹر کی دوری پر ہے آبدوز کا روانگی کے پونے دو گھنٹے بعد ہی اپنے سٹیشن سے رابطہ منقطع ہو گیا ٹائٹن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا آبدوز میں اوشن گیٹ کمپنی کے سی ای او ایک برطانوی عرب پتی موہم جو ایک فرانسیسی ڈرائیور کے علاوہ پاکستانی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان کے سوار ہونے کی تزدیق ہوئی ٹائٹن کی تلاش کو جانے والے سونار کو سگنلز موصول ہوئے اب آبدوز میں صرف 30 گھنٹے کی آکسجن باقی رہ گئی تھی تلاش کے عمل میں تیزی آئی زیر عاب استعمال ہونے والے اور 6000 میٹر تک کی گہرائی تک جانے والے روبوٹس کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا لا پتہ آبدوز ٹائٹن کا ملبع ملنے کے بعد اس میں سوار دو پاکستانیوں سمیت پانچوں افراد کی موت کی تزدیق کر دی گئی ماہرین کے مطابق اساب دوز کی خامی یہ تھی کہ یہ خود اپنی سمت متین کرنے سے قاسر تھی اسے سمندر کی سطح پر موجود جہاز سے ملنے والے ٹیکسٹ میسجز پر انحصار کرنا پڑتا تھا اوشن گیٹ کے شریک بانی گیرموس آن لائن نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زیر عاب دباؤ کے باعث آبدوز پھٹ گئی ہوگی دوسری جانب ایک امریکی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی بحریہ کے ایک سینئے اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹائٹن لا پتہ ہونے کے فوراں بعد ہی تباہ ہو گئی تھی جس کا اندازہ نیوی کے زیر سمندر خفیہ نظام سے ریکارڈ کیے گئے دھماکے سے ہو گیا تھا لیکن اس کی تصدیق پانچ دن بعد ممکن ہو سکی موسیقی